دوسری جانب حکومت پنجاب کے حکمات پر سمارٹ لاکڈاؤن کو تاجران میں مسترد کرتے ہوئے ایسو پیس کے تحت کاروبار جاری رکھنے کی اپیل کرتی ہے اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے شاہد بتائیے گا حارون آباد کی تاجر کیا کہتے ہیں غالباً رابطہ منقطع ہو گیا شاہد محمود سے آپ کو بتا رہے ہیں حکومت پنجاب کے حکمات پر سمارٹ لاکڈاؤن کو تاجروں نے مسترد کر دیا ایسو پیس کے تحت کاروبار جاری رکھنے کی اپیل کر دی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں حکومت پنجاب نے دو ہفتوں کے لیے لوک ٹاؤن کا اعلان کر دیا جس پر تاجر برادری خاصی پریشان ہے اور تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ہفتہ اتوار کمانے کے دن ہے اگر ابھی بھی نہیں کمائیں گے تو پھر کھائیں گے کیسے مہاورپور کے تاجروں نے نئی حکومتی کرونا پالیسی پر عمل کرنے کا اندیا دے دیا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے ہے مخدوش کاروباری حالات کے باوجود ایسو پیس پر عمل کریں گے اسی پر بات کریں گے محمود زہیر سے محمود اس متعلق اپ ڈیٹ کیجئے گا نئی ایسو پیس کے حوالے سے تاجروں کا کیا خیال ہے کیا نئی ایسو پیس پر عمل درامت ہو سکے گا ہفتہ اتوار کو ایک بار پھر سے مارکیٹ بند ہو سکیں گی شام چھ بجے بھی مارکیٹ بند کرنے کا کہا گیا ہے کچھ دکانوں کو کھلا رکھنے کے علاوہ گو کے باہولپور ان علاقوں میں ہے جہاں بھی ریلیکسیشن ہے لیکن پھر بھی تاجر اس حوالے سے کیا سوچ رہے تو ان بارے میں جانتا ہے جی ذرا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلے یہ لاگ ڈاؤن کے حوالے سے جیسا کہ ہم سب کے علمے ہے کہ پچھلے سال مارس سے یہ سلسلہ شروع ہوئے اور یہ بیچ میں تھوڑا تھمہ ہے اور اب یہ دوبارہ جو ہےنا یہ لاگ ڈاؤن کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں تاجروں کے لئے یقینا پریشانی تو ہے لیکن ہمیں جو ہےنا حکومتی ایسو پیز پہ بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو آگے پیچھے کر کے اور حکومت میں بھی اس میں ذرا بھی میں سمجھتا ہوں کہ نرمی تو کی ہے لیکن مزید نرمی بھی کرے تو جس سے جو ہےنا تاجروں کا یہ کاروبار بھی چلتا رہے اور عام جو افراد ہیں ظاہر ہیں انہوں نے بھی تاجروں کے پاس آنا ہے خریدوں فروخت کے لئے ظاہر ہیں شادی حال بھی بند اور دیگر چیزیں بھی بند اور شام چھے بجے تمام مارکیٹیں بند ہوا کریں گی کیا اس کی تینی کر لی ہے جیہاں بالکل ابھی تو بھاولپور کا نمبر نہیں آیا جو چھے بجے مارکیٹیں بھاولپور کی بھی بند ہوا کریں گے انشاءاللہ بند ہوا کریں گے اس کو عمل پوری طرح کریں گے تاکہ ہماری عمام یہ سب محفوظ رہ سکیں کرونا سے دعا اللہ پاک اس کو پاکستان سے ختم کرے اللہ اللہ اس کو ختم کرے کرونا کو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اتنا یا بھاولپور میں اتنا زیادہ کرونا ہے کہ ہمیں اتیارتی تدابیر کرنی چاہیے نہیں بلکل جناب ایس او پیس پر عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اسی میں ہی پائدہ ہے تو آپ ابھی لوگوں سے مل رہے ہیں دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں ماسک نہیں لگایا ہے آپ نے کیوں نہیں کیا جی میں ابھی آیا ہوں ماسک میری جیب میں ابھی ماسک لگا کے ہی بیٹھے گئے ہونے بھی یہی چاہیے ہمارا پوچھنے کا مقصد آپ پر اطراز نہیں تھا میسج دینا تھا کہ تمام لوگ جب انٹریکشن کریں تو کسی سے وہ ماسک لگائیں مجھے بھی اس حوالے سے ماسک لانا چاہیے تو مجھے اپنا ماسک لگاتے ہوئے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے بھی اس طریقے سے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک وہ میسج پہنچائے جو لوگوں کو ملنا چاہیے محمود زہیر آپ کا بہت شکریہ